سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماتھ رمائیے ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سموب امیر نے سودان میں آنے والے سہلابوں کے اثارات کو کم کرنے کے لیے وہاں فوری امداد روانہ کرنی کی ہدایات جاری کی ہیں ایک نئی انٹرنیشنل اچیومنٹ میں قطر نے انفارمویشن سوسائٹی کی عالمی سربراہ کانفرنس کا انعام جیت لیا ہے سودان میں قطر الخیریہ کے دفتر کے میدانی ٹیموں نے وہاں کے سہلابوں سے متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کا آغاز کر دیا ہے اور مراکش میں لیبی آئیوں کے درمیان ہونے باری مشاورت کی فضا مصبت ہے اور بیرن اقوام حلقوں کے جانب سے اس باتچیت کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فوری طور پر برادر ملک سودان کے لیے امداد روانہ کرنے کی ہدایہ جاری کی ہیں تاکہ وہاں سہلابوں کے مؤثرات کی شدت میں کمی لائی جا سکے وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سودان کے وزیر آزم جناب عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں صاحبِ اسمو ومیر کی ان ہدایات سے آگاہ کیا ہے وزیر آزم نے سودان کے متعدد علاقوں میں آنے والے سہلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کے گہرے جذبات کا بھی اظہار کیا سودان کے وزیر آزم نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ اس امداد کی اور قطر کی جانب سے ہمیشہ سودان کے ساتھ کھڑے ہونے کی نہائیت قدر کرتے ہیں قطر نے بین الاقوامی سطح پر اپنی نیک نامی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ جیت لیا ہے وزارت معاصلات و کمیونکیشن نے قطر اوپن ڈیٹا پورٹل نے کمیونکیشن کی انٹرنیشنل یونین کا ورلڈ سمیٹ ایوارڈ براہ انفرمیشن سوسائیٹی جیت لیا ہے قطر نے یہ عالمی ایوارڈ الیکٹرونک سائنس کٹیگری میں حاصل کیا ہے ورلڈ سمیٹ انفرمیشن سوسائیٹی کے دو ہزار بیس کے اجلاس میں اس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا اور اس ایوارڈ کا حصول اس بات کا بہت واضح اشارہ ہے کہ قطر پبلک کو فراہم کی جانے والی ای سوریسز کو مزید سے مزید بہتر بنانے اور سائبر سپیس میں مزید سہولتیں لانے میں پیش قدمی کر رہا ہے وزارت معاصلات و کمیونکیشن نے انٹرنیٹ پر ایک قومی پلیٹ فارم کے ذریعے اس قطر اوپن ڈیٹا پورٹل کا آغاز کیا ہے اور وہ بھی اس شعبے میں انٹرنیشنل سٹینڈرز یعنی میعیاروں کے این مطابق واضح رہے کہ اس ورلڈ سمیٹ ایوارڈ کے لیے حکومتیں کامپنیاں سیبل سوسائیٹی بیرن اقوامی تنظیمیں اور اکیڈیمک اتھارٹیز سب ہی اپنے اپنے پروجیکٹ پیش کر سکتی ہیں قطر کی ایک اور اچیومنٹ میں یہاں کی وزارت تجارت و سنت کے قطر چیمبر کے ساتھ ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہو گئے ہیں جس کے مطابق عرب اوریجن کے ای سیٹیفیکٹس کے اجراع کے اقدامات میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے باہم تعاون کیا جائے گا یہ اقدام قطر کی ان قومی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو مقامی مسنوات کی مدد اور ملک میں بزنس انبارمنٹ کو مزید فروغ دینے کے لیے کی جا رہی ہیں قطر نے خلیش کے عرب ملکوں کی کاؤنسل براہ تعاون میں شامل ملکوں میں ماہولیات کے امور سے متعلقہ وزارتوں کے انڈر سیکریٹریز کے چالیسویں اجلاس میں شرکت کی ہے ویڈیو کمینکیشن ٹکنالوجی کے ذریعے مناقض کیے جانے والے اس اجلاس میں وزارت بلدیہ و ماہولیات کے معاون انڈر سیکریٹری براہ ماہولیاتی امور انجنئر حسن جمع المہندی نے قطر کی نمائندگی کی ہے قطر سودان میں آنے والے سہلابوں کے ابتدائی لمحات سے ہی سودان کی مدد کر رہا ہے اور اب قطر الخیریہ یعنی قطر چریٹی نے سودان میں واقع اپنے دفتر کے فیلڈ برکرز کے ذریعے ان سہلابوں کے متاثرین کو فوری امداز فراہم کرنا شروع کر دی ہے اس مہم کے ذریعے فور بیسکس ذاتی صفائی کا سامان گدے کمبل اور دوسری ضروری اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں اور دو ریاستوں الخرطوم اور دریائے نیل ان دونوں ریاستوں میں سب سے زیادہ متاثرہ افراد کی مدد کی جا رہی ہے واضح رہے کہ سودان کے ان سہلابوں کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید دو سو تریپن کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور دو مریض اس بیماری میں وفات پا گئے ہیں اس نے بتایا ہے کہ کرونا وارث کے مزید دو سو تینٹالیس مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک سو سترہ ہزار دو سو اکتالیس ہو گئی ہے تو اب جبکہ پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کے پہلے حصے کا پہلا ہفتہ ختم ہو رہا ہے تو صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اب ایک لاکھ سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ایسے میں معاشرے اور سماج کے تمام افراد کی یہ قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی مکمل پابندی کریں تاکہ اس وارث پر قابو پانے میں کامیابیوں کے اس سلسلے کو جاری رکھنے میں وزارت سہت کی کوششوں کی مدد ہو سکے کرونا وارث کوویڈ نائنٹین کے مقابلے کے لیے قومی حکمت عملی کے گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالعطیف الخال نے کہا ہے کہ قطر میں اس وارث کے روزانہ متاثرین کی تعداد میں بہت واضح کمی آ چکی ہے انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل در آمد بہت ضروری ہے اس دوران میں پرائمری ہیلتھ کیر فاؤنڈیشن نے سکولوں کی طلبہ کے واپسے کے موقع پر ایک گائیڈ بک شائع کی ہے تاکہ کرونا کی اس ووا کے دوران ملک میں تعلیمی عمل جاری رکھنے کے لیے ضروری حفاظتی انتظامات کی پابندی کی جا سکے ملک میں صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے نفاظ کے دوران متعلقہ حلقوں نے چھے اشخاص کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم آئیسولیشن یا گھریلو تنہائی کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاف کیا تھا ان لوگوں سے اہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل پابندی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے لیکن اب خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں قانونی پوچھکش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالم سطح پر کورونا وارث کی اس ووا کی صورتحال میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسپین میں اس وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب پانچ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے برطانیہ میں گدشتہ سال مئی کے بعد سے اب یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں اس وارث کے تقریباً تین ہزار کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اسی طرح فرانس میں بھی یہ وبا بہت وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے اور اس وارث سے متاثر ہو جانے والے افراد کی تعداد کے لحاظ سے اب بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے وہ کافی لمبے عرصے تک تیسرے نمبر پر رہا تھا لیکن اس نے اب برازیل کی جگہ لے لی ہے امریکہ اب بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہی ہے غزہ کی تعمیر نوکی کمیٹی آج منگل کے روز سے غزہ کی پٹی کی نادار فیملیز میں قطر ڈیولیبنٹ فنڈ کے تعاون سے نقد امداد کی تقسیم شروع کر رہی ہے قطری کمیٹی کے صدر صفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ اس وقت ایک لاکھ نادار خاندانوں کو ایک سو ڈالر پر فیملی کے حساب سے یہ رقم تقسیم کی جا رہی ہے پھر اگلے محلے میں مزید ستر ہزار ایسی فیملیز میں اسی حساب سے رقم تقسیم کی جائے گی جو غزہ کی پٹی میں کرونا وارث سے متاثر ہو گئی ہیں امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی تازہ ترین صورتحال میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امارات اور اسرائیل اب ایک ایسے اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں جس کے مطابق ایران کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جائے گا تاکہ ان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کے ذریعے اب امریکی سرزمین اور مشرق وسطہ کی حفاظت کی جا سکے اس بیان پر اپنے پہلے رد عمل میں ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل خود اپنی سیکیورٹی کی زمانت کا اہل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی امارات کو یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے گا ایران کے خلاف امارات اور اسرائیل کے اس اتحاد کے اعلان کا موضوع یوں ہی نہیں گزر گیا بلکہ جیو پرٹیکل سطح پر اس موضوع کو متعداد طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے ایران نے تل عبیب کے ذریعے ابو ضبی کی قوت کے حصول کو بہت معمولی بتایا ہے حالات پر نگاہ رکھنے والے کچھ حلقے اس بات پر اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ امارات اور ایران کے درمیان یہ کیسی دشمنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تو دوسرے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تجارتی تبادلہ ہو رہا ہے یہ حلقے اس عمر کو بائید از امکان نہیں سمجھ رہے یا بائید از امکان سمجھ رہے ہیں کہ امارات اور اسرائیل کا اتحاد کسی طرح ایران کو کمزور کرنے کا سبب بن جائے گا تہران تو اس پر غیر معمولی پابندیوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے پھر اس اعلان اور اس موضوع کی ایک دوسری ریڈنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کی کوئی بھی معقول وجہر نظر نہیں آتی بلکہ ان حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ علاقے کا مستقبل تو تاریخ کا دیا گیا ہے ایسے میں ایران ترکی اور اسرائیل کو بلا لیا گیا ہے علاقے میں ان علاقائی طاقتوں کے اکٹھ کا جائدہ لینے والے اس امر کو بایدت امکان نہیں سمجھتے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی فوجی مہادارہ ہی ہو جائے تو امارات اور اسرائیل کا یہ اتحاد کیا رخ اختیار کرے گا اور تہران اس نئی صورت حال سے کس طرح نپٹے گا اب اگر لیبیا کے مسئلے کی طرف آئیں تو مراکش کے شہر بوزنیقہ میں لیبی آئیوں کے درمیان ڈائیلوگ کا سلسلہ جاری ہے ان کا مقصد فائر بندی کو مستحکم کرنا ہے مراکش سے آمدہ خبروں کے مطابق ان ڈائیلوگ میں مزید ایک روز کی توسیح کر دی گئی ہے تاکہ اس و خیرات سمجھوتے کی چند شکوں کے نفات سے متعلق کچھ مزید تفصیلات پر بحث کی جا سکے یہ شکیں نگرانی کے اداروں اور لیبی آئی دستور پر مجوودہ ریفرنڈم سے متعلق ہیں یورپی یونین نے ایسے کسی بھی ڈائیلوگ کا خیر مقدم کیا ہے جو لیبیا کے موجودہ بہران کے تمام فرقوں کے درمیان سیاسی باتچیت دوبارہ شروع کرا سکے دریسے لیبیا کے سٹیٹ سپریم کاؤنسل کے صدر خالد المشری نے کہا ہے کہ وہ باتچیت اور ڈائیلوگ کی طرف واپسی کی حمایت کرتے ہیں اور فوجی حل کو سختی سے مسترد کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی سرگرمیوں اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں ترکی کے سادر رجب طیب اردوان نے یورپی یونین کے سیاستدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اشتیال انگیز بیانات سے دور رہیں کہ اس طرح بہران کو حل کرنے میں کوئی بھی مدد نہیں ملے گی اس کے بالمقابل فرانس اس کے وزیر خارجہ جان ایو لڑگیاں نے اعلان کر دیا ہے کہ یورپی کاؤنسل اس مہینے کے آواخر میں اپنے ایک اجلاس میں انقرہ پر پابندیاں لگانے پر غور کرے گی اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت اب اس درخواست کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولین آسانگ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے جو اپنے ہاں اس پر مقدمہ چلانا چاہتا ہے کہ اس نے لاکھوں خفیہ دستاوی ذات لیگ کر دی تھی آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے صاحب اس موامیر نے سوران میں آنے والے سہلابوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے وہاں فوری امداد ربانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں انٹرنیشنل اچیومنٹ میں قطر نے انفارمیشن سوسائٹی کی عالمی سربراہ کانفرنس کا ایوارڈ جیت لیا ہے سودان میں قطر الخیریہ کے دفتر کی میدانی ٹیموں نے وہاں کے سہلابوں سے متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کا آغاز کر دیا ہے مراکش میں لیبی آئیوں کی دل میانو